میرے سوال قسم کی کفارے سے متعلق ہے ایسی قسم کھانا جو جائز نہیں ہے وہ قسم کھالی گئی ہے پھر اس کا کفارہ کیسے آدھا کرنا ہے یہ میرا سوال دیکھئے قسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں قسم کو عربی میں یمین کہا جاتا ہے اور اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم تو وہ ہوتا ہے جو کسی گزرے ہوئے کام پر ہو جیسے کوئی قسم کھائے کی جو ہے کل یہ فلا کام ہوا تھا تو گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں اگر کوئی انسان قسم کھا رہا ہے اور وہ سچا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ گنہگار ہے اسے یمین الغموس کہا جاتا ہے اور حدیث کی اسطلاح میں اسے یمین الغموس کہا جاتا ہے تو اگر کسی گزرے ہوئے کام پر قسم کھا رہا ہے سچا ہے تب تو اچھی بات ہے اگر جھوٹا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے وہ گنہگار ہے اور ایک ہوتا ہے یمین اللہ یمین اللہ کا مطلب ہوتا ہے لگو قسم کھانا جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے چلتے پھرتے وہ قسم کھاتے رہتے ہیں ان کا مقصد قسم نہیں ہوتا ہے چلتے پھرتے وہ قسم کھاتے رہتے ہیں تو اگر اس طرح کا قسم ہے تو اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے یمین المنعقدہ یہ سب عربی کے اسطلاحات ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی قسم جو صحیح قسم ہے اور جو منعقد ہو چکی ہے اور وہ قسم اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ آئندہ کسی کام پر قسم کھائے کہ جیسے میں کل فلا کام کروں گا آئندہ کے لیے اگر آپ کسی بات پر قسم کھا رہے ہیں تو یہ قسم صحیح ہے اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی نیک کام یا کسی جائز کام پر قسم کھائیں اور دوسرا یہ ہے کسی آپ حرام کام پر قسم کھائیں جیسے کوئی مثال کے طور پر قسم کھائے کہ واللہ میں کل شراب پیوں گا تو شراب پینا تو حرام ہے تو اگر کوئی آدمی جائز یا کسی اطاعت والے کام پر عبادت والے کام پر قسم کھا رہا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے تو اس پر کپارا ہے اور اگر کوئی حرام کام کے کرنے پر قسم کھا رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کام کو نہ کرے چھوڑ دے اس کو کرنا نہیں ہے فقط اس بنیاد پر کہ اس نے قسم کھا رکھا ہے اس کو کرنا نہیں ہے کیونکہ جس کام کا اس نے قسم کھایا ہے وہ کام حرام ہے تو حرام کام کے کرنے پر اگر کوئی قسم کھائے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس قسم کی بنیاد پر اس حرام کام کو کرے لیکن اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے اگر کسی نے قسم کھایا ہے حرام کام پر تو اس کا قسم منعقد ہے اس کے لیے اس کام کو کرنا تو جائز نہیں ہے لیکن چونکہ وہ قسم کی مخالفت اس کی ہو رہی ہے لہٰذا اس کے اوپر کفارہ دینا یہ واجب ہے اور قسم کا کفارہ کیا ہے فَكَفَّارَتُهُ اِتْعَامُ عَشْرَتِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَتِ مَا تُتْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کا کفارہ ادا کر رہا ہے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا فَكَفَّارَتُهُ اِتْعَامُ عَشْرَتِ مَسَاكِينَ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنائے گا یا ایک غلام آزاد کرے گا تو یہ غلام تو اس زمانے میں ہے نہیں اس لیے اس کا آفشن منتا نہیں ہے تو اس آدمی کو پہلے نمبر پر یہ اختیار ہے کہ اس کے سامنے دو آفشن ہیں یا تو وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنائے دونوں آفشن میں سے کوئی بھی آفشن وہ اختیار کر سکتا ہے اگر ان دونوں آفشن کی استعداد اس کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی تین دن کا روزہ رکھے گا لیکن جب پہلے دونوں آفشن کی استعداد نہیں ہوگی تب وہ تین دن کا روزہ رکھے گا یہ قسم کا کفارہ ہے تو آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی حرام کام کے کرنے پر قسم کھا رہا ہے تو اس حرام کام کو نہیں کرے گا اور اس کا کفارہ ادا کرے گا جو میں نے ابھی ذکر کیا موسیقا